دوستو آج کے اس بہتی روچک ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بولیوڑ کے کاؤ بوئی کہے جانے والے ستر کے دسک کے بہت ہی ہینڈسوم ہیرو فیروج خان کی فلم دھرماتما سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس کے بارے میں فیروج خان بولیوڑ کے ایسے اسٹائلس ہیروز میں سے ایک رہے ہیں جنہوں نے اس سمائے ہولیوڑ فلموں میں نجار آنے والی کاؤ بوئی جیسی اسٹائل کو بولیوڑ میں انٹروڈیوز کروایا تھا جہاں بہت ہی اسٹائلس طریقے سے کٹی ہوئی لیدر جیکٹ، اسٹائلس جوتے، پینٹ، ڈبل 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 بیلٹ اور سر کے اوپر ہیٹ پہنے ہوئے فروج خان بہت ساری فلموں میں نجار آئے اور یہ ایسی اسٹائل رہی جس کو کیبل فروج خان نے ہی نہیں بولیوڑ کے ایک سے بڑھ کر ایک ایک ایکٹر سے نے ٹرائی کیا جہاں میتھون چکر بڑھتی، دھرمیندر اور ستروہن سنہا ہمیں اسی لک میں بہت ساری فلموں میں نجار آئے لیکن اس سمائے اس میں جتنے ہینڈسوم اور اسٹائلس فروج خان لگے اتنا کوئی اور نہیں لگ پایا اسٹائل آئیکون فروج خان ایک ایک ایکٹر ہونے کے علاوہ ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈوسر اور ایڈیٹر بھی رہے ہیں تو سن 1975 میں آئی ان کی فلم دھرماتما کئی معینوں میں بہت زیادہ ہی خاص رہی سب سے پہلی اور خاص بات تو یہ تھی کہ فلم دھرماتما انڈیا کی ایسی پہلی فلم تھی جس کو افغانستان میں سوٹ کیا گیا تھا اس کے پہلے تک کوئی بھی بولیوڑ فلم افغانستان میں سوٹ نہیں کی گئی تھی اور فلم دھرماتما کے بعد بھی بولیوڑ کی ایسی بہت ہی کم گنی چنی فلمیں رہیں جن کو افغانستان میں فلم آیا گیا جیسے اس کے بعد افغانستان میں امیتہ بچن کی فلم خدا گباہ کو بھی فلم آیا گیا تھا آگے چل کر فروج خان نے اپنی ایک اور فلم جان نسین کو بھی یہی پر فلم آیا تھا اس کے علاوہ کابل ایکسپریس جیسی فلمیں بھی یہاں پر فلم آئی گئی ہیں لیکن افغانستان میں فیملی فرینڈلی ماحول نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں پر زیادہ فلمیں نہیں سوٹ کی گئی ہیں فلم دھرماتما ریلیج ہوئی تھی بارس کے موسم میں 25 جولائی سن 1975 کو جس کی کہانی لکھی تھی کوسل بھارتی نے اس کو ڈائریکٹ اور پیڈوس کیا تھا فروج خان نے اور اس میں ہمیں نجارائے تھے فروج خان، حیما مالنی، ریکہ، پریمناتھ، امتیاج خان، فریدہ جلال، رنجیت اور ڈینی ڈینگ جونگ پا میوجک دیا تھا کالیان جی اور آنند جی نے اور اس کے میوجک آلبم میں ٹوٹل چار گانے رکھے گئے تھے جہاں اس میں رکھے گئے سارے ہی گانے سپر ہٹ تھے اور ان گانوں کو بولی ورڈ کے کلٹ کلاسک گانوں میں گنا جاتا ہے فلم کے گانے تھے کیا خوب لگتی ہو بڑی سندر دکھتی ہو تیرے چہرے میں وہ جادو ہے تم نے کسی سے کبھی پیار کیا ہے اور میری گلیوں سے لوگوں کی یاری یہ گانے آج بھی صدا بہار ہیں اور ریڈیو اور ٹی وی پر اکثر کسی پرانے چینل پر آتے ہوئے ہمیں سنائی دے جاتے ہیں بات کریں اس کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ ایک کروڑ روپے اور اس سماعے فلم دھرماتمہ نے باکس آفیس پر لگ بھگ دھائی کروڑ روپے کی تابر توڑ کمائی کی تھی اور یہ فلم سن 1975 میں باکس آفیس پر پیسے کمانے کے معاملے میں چھٹوے نمبر پر رہی تھی ویسے 1975 کا جو سال ہے وہ بولی وڈ کے لیے بہت اچھا رہا تھا اور اس سال ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دیکھنے کے لیے ملی تھی جہاں اس سال ریلیج ہوئی فلموں میں پہلے نمبر پر فلم تھی سولے دوسرے نمبر پر تھی جے سنتو سیما تیسرے نمبر پر فلم تھی سنیاسی چوتھے نمبر پر تھی دیوار پانچ پہ نمبر پر تھی پرتگیا اور چھٹوے نمبر پر تھی دھرماتمہ 1975 میں ہمیں فروش خان فلم دھرماتمہ کے علاوہ کالا سونا رانی اور لال پری جیسی فلموں میں بھی نجر آئے تھے حالانکہ ان دونوں ہی فلموں میں فروش خان نے بس ایکٹنگ کی تھی ان کو ڈائریکٹ نہیں کیا تھا فلم دھرماتمہ کو آئی ایم ڈی بی پر 6.7 آؤٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے فروش خان نے یہاں بولی وڈ میں اپنا اتنا بڑا مقام خود ہی بنایا تھا یہاں فلموں میں فروش خان کا کوئی بھی گوڈ فادر نہیں تھا اور انہوں نے اپنے کیریئر کی سروعت بہت چھوٹے چھوٹے کرداروں سے کی اپنے کیریئر کے سٹارٹنگ کی 7 سے 8 فلموں میں فروش خان بہت چھوٹے چھوٹے سپورٹنگ رولز میں ہی نجر آئے دھیرے دھیرے آگے چل کر فروش خان کو کچھ اچھی فلمیں ملنے لگیں جن میں ان کا رول بھی کافی بڑا ہوتا لیکن فروش خان ہالی وڈ فلموں کے بہت بڑے دیوانیں تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ سائد یہاں پر انہیں اس طرح سے ریپرجنٹ نہیں کیا جا رہا ہے یا ویسے کردار نہیں دیے جا رہے ہیں جیسے وہ نبھانا چاہتے ہیں تو آگے چل کر فروش خان نے سن 1972 میں فلم اپراد بنائی جس کو ڈائریکٹ بھی انہوں نے کیا پروڈوس بھی کیا اور اس میں نجر بھی آئے اور بس یہاں سے فروش خان کی جو فلمیں ڈائریکٹ کرنے کا سلسلہ ہے وہ چل پڑا اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے سن 1975 میں فلم دھرماتما ڈائریکٹ کی جو فلم اور اس کی بیسک تھیم بھی سن 1972 میں آئی ایک امریکن فلم دا گوڈ فادر سے ہی انسپائرڈ تھی اس فلم کو لوگوں نے اس سمائے بہت زیادہ پسند کیا اور فروش خان اس سمائے کچھ ایسے گنے چنے چنندہ لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے امریکہ جا کر فلم دا گوڈ فادر کو دیکھا تھا اور یہ فلم انہیں بہت زیادہ پسند آئی تھی اور یہ فلم دیکھنے کے بعد فروش خان اتنے زیادہ انسپائر ہوئے کہ بولی وڈ میں اس کو بنانے کے بارے میں وہ پلان کرنے لگے اور جس سمائے فروش خان اس سے انسپائرڈ ہو کر سن 1974 میں فلم دھرماتما بنانے کے بارے میں پلان کر رہے تھے اس سمائے تک بھی فلم دا گوڈ فادر کو انڈیا میں جادہ تر لوگوں نے نہیں دیکھا تھا اس کو اس سمائے کیبل ایک فیشٹیبل کے دوران ریلیس کیا گیا تھا جہاں پر بھی اس کو بہت ہی گنے چنے لوگوں نے دیکھا تھا جو کی اس سمائے فروش خان کے لیے کافی اچھی بات تھی اور اس سے ہی انسپائرڈ ہو کر انہوں نے فلم دھرماتما بنائی تھی حالانکہ اس سمائے تک فروش خان اس میں ایکٹنگ کرنے والے نہیں تھے وہ کیبل اور کیبل اس کو ڈائریکٹ کرنے والے تھے اور جو کردار پہلے فلم میں فروش خان نے نبھایا ہے اس کردار کے لیے راجیس خانہ کو اپروچ کیا گیا تھا اس سمائے راجیس خانہ اس میں فروش خان والا کردار نبھانے والے تھے اور فروش خان اس میں ڈینی کا کردار نبھانے والے تھے لیکن اس سمائے راجیس خانہ نے اس میں کسی کارن کی وجہ سے کام کرنے سے منع کر دیا تھا اس وجہ سے بعد میں فروش خان نے سوچا کہ اس کردار کو اب وہ فلم میں خود ہی نبھائیں گے اور اس طرح سے فروج خان نے اس کردار کو نبھایا اور پہلے جو کردار فروج خان نبھانے والے تھے اس کے لیے ڈینی کو سائن کیا گیا جہاں ڈینی کا کردار افغانستان میں رہتا ہے اور ہیما مالنی کو پسند کرتا ہے ایکچولی پہلے جب یہ ڈینی والا کردار فروج خان نبھا رہے تھے تب اس سمائے اس کردار کو تھوڑی اور بڑا بنایا گیا تھا جہاں پہلے یہ کردار افغانستان کے علاوہ انڈیا بھی جاتا ہے اور وہاں دھرماتما کے قاتلوں کو ڈھوڑنے میں مدد بھی کرتا ہے لیکن فائنلی جب اس کردار کے لیے ڈینی کو سائن کیا گیا تو فروش خان نے اس کردار کو بہت چھوٹا کر دیا اور یہ کردار کیول اور کیول افغانستان میں ہی رہتا ہے اور یہ انڈیا نہیں جاتا ہے حالانکہ ڈینی نے اس بارے میں فروش خان کو سجیشٹ کیا کیونکہ ان کے اس کردار کو تھوڑی اور بڑا بنانا ہی چاہیے کیونکہ ان کا یہ کردار کافی چھوٹا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مانو اس میں ان کا نیگیٹیو رال ہو لیکن فروش خان نے ڈینی کی نہیں سنی اور ان کے اس کردار کو وہیں پر ختم کر دیا اور فروش خان کا جو کردار ہے وہ کافی بڑا رکھا گیا ایکچولی اس سمائے ڈینی کو فلم دھرماتما میں کام کرنے سے ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا تھا ایکچولی اس سمائے ڈائریکٹر رمیز سپی بھی فلم سولے بنا رہے تھے اور اس میں گبر سنگھ کے کردار کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ڈینی کو ہی اپروچ کیا تھا اور ڈینی کو بھی فلم سولے میں ان کا یہ کردار کافی پسند آیا تھا اور وہ اس کو نبھانے ہی والے تھے لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ فلم سولے کو بینگلور کے پاس میں انڈیا میں ہی سوٹ کیا جا رہا تھا اور جس سمائے فلم سولے میں ان کے سین فلم آئے جانے تھے اس سمائے فلم دھرماتما کے لیے وہ افغانستان میں سوٹنگ کر رہے تھے اس پجے سے اتنی دوری پر سوٹ ہو رہی ان دونوں ہی فلموں کے لیے ڈینی ڈیٹس منیج نہیں کر پا رہے تھے اور اس سمائے فروج خان نے ڈینی کو بولا کہ کہاں وہ سولے جیسی فلم میں دو تین ہیرو کے بیچ میں کام کریں گے انہیں فلم دھرماتما میں ہی کام کرنا چاہیے جس میں ہیما ملنی کے ساتھ میں ان کے سین اور ایک گانا بھی رکھا گیا ہے اور فائنلی بھاری من سے ڈینی کو فلم سولے چھوڑنی پڑی اور اس میں گبر سنگ کا کردار امجد خان نے نبھایا تھا حالانکہ بعد میں ڈینی کو اس بات کا کافی پچتابہ ہوا کی فلم دھرماتما میں بھی ان کا کردار بہت بڑا نہیں تھا اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی فلم سولے بھی ان کے ہاں سے نکل گئی تھی اس سمائے ڈینی کے جیسے ہی سچویسن ایک اور ایکٹر حبیب کے ساتھ میں بھی ہوئی تھی جو بھی اس سمائے فروج خان کی فلم دھرماتما میں کام کر رہے تھے اور اس کی سوٹنگ کے لیے افغانستان میں ہی تھے ایکچولی اس سمائے رمیز سپی نے حبیب کو فلم سولے میں کالیا کا رول آفر کیا تھا لیکن اس سمائے حبیب افغانستان میں تھے اس وجہ سے اپنی ڈیٹس کی پرابلم کے چلتے فلم سولے میں یہ کردار نہیں نبھا پائے تھے لیکن جیسے ہی فلم دھرماتما کی سوٹنگ کرنے کے بعد وہ افغانستان سے انڈیا واپس آئے اور رمیز سپی سے ملے تو یہاں پر کالیا کا کردار وجو گھوٹے کو آل لیڈی آفر کر دیا گیا تھا اس وجہ سے حبیب یہ کردار تو نہیں نبھا پائے لیکن فلم کے ایک گانے محبوبہ محبوبہ میں وہ ہمیں ایک چھوٹے سے کیمیو رول میں نجر آئے تھے جس میں وہ ہتیاروں کے سپلائر بنے ہوتے ہیں اور گبر سنگ سے ملتے ہیں حالانکہ ان کے علاوہ ہیما مالنی، ستین کپو، افتکار کھان اور ہیلین ان دونوں ہی فلموں میں نجر آئی ہیں فلم دھرماتما کے لیے فروچ کھان کی پہلی پسند ہیما مالنی تھیں اور انہوں نے اس کی کہانی سنی اور اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئیں لیکن ہیما مالنی کے علاوہ فروچ کھان نے اس سمائے ریکھا بالے کردار کے لیے پہلے جینات امان کو اپروچ کیا تھا لیکن اس سمائے جینات امان نے فروچ کھان کو بولا کہ وہ فلم میں سپورٹنگ رول نبھانا نہیں چاہتی ہیں اس وجہ سے اس میں کام نہیں کر پائیں گی حالانکہ اس سمائے جینات امان کے دوارہ بولی گئی یہ بات فروچ کھان کو بہت جیادہ بری لگی تھی یہاں تک کہا تو یہ تک جاتا ہے کہ اسی رات فروچ کھان نے بہت جیادہ ڈرنک کرنے کے بعد جینات امان کو ایک بار فٹ سے فون کیا اور انہیں فلم دھرماتما میں کام نہ کرنے کے لیے بہت جیادہ کھڑی کھوٹی سنائی تھی حالانکہ آگے چل کر فروچ کھان نے جینات امان کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں سوٹ آؤٹ کر لی تھی اور اتنا ہی نہیں آگے چل کر فروچ کھان نے جینات امان کو اپنی فلم قربانی میں سائن بھی کیا تھا لیکن ان کی فلم دھرماتما میں جینات امان کی جگہ پر ریکھانے کام کیا تھا جو بھی ویسے تو فلم دھرماتما میں اپنے کردار سے خوص نہیں تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ہیما مالینی کو بہت زیادہ فوٹیج دیا گیا ہے اور فلم دھرماتما میں ہیما مالینی کے سامنے ان کا کردار بلکل چھوٹا سا ہی ہے حالانکہ اس سمائے فروچ کھان نے ریکھا کو بتایا کہ ان کا یہ کردار فلم کے لاسٹ تک جندہ رہنے والا ہے جبکہ اس میں جو ہیما مالینی کا کردار ہے وہ فلم کے بیچ میں ہی ختم ہونے والا ہے اور اس طرح سے فروچ کھان کے سمجھانے کے بعد ریکھا اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی ایکچولی اس میں جو ہیما مالینی کا کردار ہے وہ فلم کے بیچوں بیچ اچانک سے ہی ختم ہو جاتا ہے جس کو لے کر اس سمائے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ہیما مالینی کے کردار کو اس طرح سے مارنا نہیں چاہیے یہاں تک کہ اس سمائے بہت سارے ڈشٹیبیوٹرز نے بھی فروچ کھان کو بولا کہ اس سے فلم کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑے گا لیکن فروچ کھان اپنی بات پر آڑے رہے کہ ہیما مالینی کا کردار اچانک سے ختم ہونے کے بعد آڈینس کو جرور ایک سوق لگے گا اور ہیما مالینی بھی فروچ کھان سے یہی بولی تھیں کہ انہوں نے جیسا اس کردار کو لکھا ہے ویسے ہی سوٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہیما مالینی اس میں ہمیں بہت ہی خوبصورت نجر آئی ہیں یہاں تک کہ اسمائے آ رہی ہیں ان کی اور باقی فلموں کے کمپیریجن میں فلم دھرماتما میں ان کا جو لکھ رکھا گیا تھا وہ واقعی میں بہت ہی خوبصورت تھا یہاں تک کہ اس بارے میں خود فروچ کھان کا یہ کہنا تھا کہ ہیما مالینی فلم دھرماتما میں بہت ہی خوبصورت نجر آئی ہیں جتنی خوبصورتی کے ساتھ سائد کوئی اور دوسرا فلم میکر انہیں ابھی تک دکھا نہیں پایا ہے اس میں فروچ کھان اور ہیما مالینی کے اوپر فلم کے دو بہترین گانے فلم آئے گئے ہیں جہاں اس کے ایک گانے کیا خوب لگتی ہو میں فروچ کھان کا پہلے یہ پلان تھا کہ وہ ہیما مالینی کے ہونٹوں کو کس کریں گے ایکچولی اس کے پہلے فروچ کھان اپنی سن 1972 میں آئی فلم اپراد میں ممتاج کی ناک کے اوپر کس کر چکے تھے لیکن ہیما مالینی کی ماں فلم کی سوٹنگ کے دوران حمیثہ موجود رہتی تھی اور انہوں نے اس کے لیے ساپ ساپ منع کر دیا تھا اس وجہ سے اس میں ہیما مالینی اور فروچ کھان کے بیچ میں کسنگ سین نہیں رکھا گیا تھا اس میں ہیما مالینی ڈینی اور فروچ کھان کے اوپر افغانستان میں بہت سارے سین فلم آئے گئے ہیں ایکچولی اس سماعے فروچ کھان جب سب سے پہلے افغانستان میں فلم کے لیے لوکیسن سے دیکھنے کے لیے گئے تھے تب اس سماعے افغانستان میں جہیر ساہ کا ساسن تھا اور فروش خان کو وہاں پر وی آئی پی گیسٹ کی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا ایکچولی افغانستان کی لوگ ہمیزہ سے ہی ہندی فلموں کو بہت زیادہ پسند کرتے آئے ہیں اس پجے سے سن انیس سو تیہتر اور چوہتر میں جب فروش خان یہاں پر لوکیسن سے دیکھنے کے لیے آئے تو یہاں پر انہیں بلکل بھی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن جب فائنلی فروش خان سن انیس سو چوہتر میں اپنی پوری ٹیم کو لے کر افغانستان سوٹنگ کرنے کے لیے آئے تو یہاں پر پورا تختہ پلٹ ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان میں فروش خان کو یہ فلمیں سوٹ کرنے میں بلکل بھی پرابلم نہیں ہوئی افغانستان میں لوگ بہت زیادہ سپورٹیو تھے اور ان کے یہاں پر انڈین فلم کی سوٹنگ ہو رہی ہے اس کو لے کر وہ بہت زیادہ خس بھی تھے اس سمائے ہیما مالنی فروش خان اور ڈینی یہ تینوں ہی کابل ائرپورٹ پر ادھرے تھے اور اس سمائے ان تینوں کے افغانستان پہنچنے کا ویڈیو بھی وہاں کی ایک نیو چینل پر چلایا گیا تھا اس سمائے جب یہ تینوں وہاں پر پہنچے تھے تو وہاں پر ان کا کیسا سواگت کیا گیا تھا کچھ جھلکیاں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حالانکہ آج کے ٹائم پر افغانستان کا ماحول بلکل ہی الگ ہو چکا ہے اور وہاں پر جانا بلکل بھی خطرے سے کھالی نہیں ہے لیکن اس سمائے فلم دھرماتما کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ افغانستان کی بہت ساری الگ الگ لوکیسنس پر فلم آیا گیا تھا جہاں فلم کے گانے تیرے چہرے میں وہ جادو ہے اور اس کے بہت سارے سین بندے آمیر نیشنل پارک بامیان افغانستان میں فلم آئے گئے ہیں اس کے علاوہ فلم دھرماتما کے ایک سین میں افغانستان کا نیشنل پلے بجا کسی بھی دکھایا گیا ہے جہاں پر ایک بکری یا بھیڑ کے سریر کو بیچ میدان میں فیک دیا جاتا ہے اور گھڑ سبار اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں اور جو اتنے سارے گھڑ سباروں سے ٹکراتے ہوئے بکری کے سریر کو صحیح جگہ پر لاکر فیکتا ہے اس کو ونر گھوسٹ کیا جاتا ہے فلم دھرماتما کے بعد سن 1992 میں آئی امیتہ بچن کی فلم خدا گواہ میں بھی ہمیں بجا کسی کے سین دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جس کے بھی بہت سارے سین بلکل آن لوکیسن پر افغانستان میں ہی فلم آئے گئے ہیں اس سماعے فلم دھرماتما کے لیے جب یہ بجا کسی والے سین فلم آئے جانے تھے تو یہ کسی چیلنج سے کم نہیں تھا کیونکہ ان سارے سین کو بلکل ریالیسٹک طریقے سے دکھانے کے لیے کیمرہ مین کو گھڑ سباروں کے بیچ میں ہی کھڑا ہونا پڑتا تھا اور کئی بار تو خود فروج خان کیمرہ مین کو پیچھے سے پکڑتے تھے جس سے کہ اس کا کیمرہ بلکل بھی ہی لینا اور فلم کی سینیمیٹو گرافر کمل بوس نے ان سارے سینز کو بہترین طریقے سے فلم آیا تھا جس کے لیے اس سماعے انہیں بیسٹ سینیمیٹو گرافر کا فلم پھیر ایپورڈ بھی دیا گیا تھا فلم دھرماتما میں ہمیں فروج خان نجر جرور آئے تھے لیکن اس میں جو مین کردار ہے دھرماتما کا وہ پریم ناتھ نے نبھایا تھا ایکچولی اس سماعے فروج خان اس کردار کے لیے ایسے ایکٹر کی تلاس میں تھے جو کی ان کے پتا کے جیسے لگیں اسی سماعے راج کپور اپنی فلم بابی کے ایک گانے میں سایر تو نہیں فلم آنے کے بعد انہوں نے اپنے فارم ہاؤس پر اپنی اس نئی فلم کو سرو کرنے کو لے کر ایک بہت بڑی پارٹی دی ہوئی تھی جس پارٹی میں بولی بڑ کے بہت سارے لوگ آئے تھے اور وہاں پر فروج خان بھی موجود تھے اس سماعے سپارٹی میں سمی کپور بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے اس سماعے اپنا وجن کافی بڑا لیا تھا اور اپنی ایک الگ ٹائپ کی ڈاڑی رکھی تھی اور سمی کپور کو اینسے لوگ میں دیکھنے کے بعد فروج خان نے بولا کہ وہ فلم دھرماتما میں ان کے پتا کا کردار نبھانے کے لیے بلکل بہترین چوائس رہیں گے اور اس سماعے فروج خان کی یہ بات سمی کپور کو بہت زیادہ بڑی لگی اور یہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے یہاں تک کی دیکھتے ہی دیکھتے جب ان دونوں کے بیچ میں بحث اور زیادہ بڑھنے لگی تو آس پاس کے لوگوں نے انہیں دور کیا جہاں فروج خان کے بھائی سنجیہ خان نے فروج خان کو پکڑا اور سمی کپور کو رندھیر کپور دور لے گئے اور اس سماعے یہ دونوں اپنی اپنی کار میں بیٹھ کر کافی گسے میں اس پارٹی سے باہر نکل گئے لیکن کوئنسیڈینسلی یہ دونوں اس سماعے حاجی علی کی درگاہ پر گئے جہاں پر یہ دونوں ایک بار فٹ سے ایک دوسرے سے ملے لیکن اس سماعے ان دونوں کی بحث نہیں ہو رہی تھی دونوں ساتھ میں بیٹھ کر ڈرنک کر رہے تھے اور پارٹی میں اپنے دوبارہ کی گئی حرکتوں کے اوپر خوب ہنس رہے تھے اور فائنلی فروچ خان نے اس میں دھرماتما والے کردار کے لیے پریمناتھ کو سائن کیا لیکن ان کو اس فلم کے لیے سائن کرنے کے بعد جب فروچ خان نے پریمناتھ کی فلم بے ایمان دیکھی اور فروچ خان کو لگا کی سائد انہوں نے پریمناتھ کو فلم دھرماتما میں سائن کر کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے لیکن فلم دھرماتما میں فروچ خان نے پریمناتھ کو بولا تھا کہ انہیں بلکل سانت پرفومنس اس میں دینی ہے بہت زیادہ چیخ اور چلا کر اس میں ڈائلوگ انہیں نہیں بولنے ہیں اور اگر آپ فلم دھرماتمہ میں نوٹس کریں گے تو پریمناتھ نے اس میں بلکل ایسی ہی سائلنٹ پرفومنس دی تھی اس کے علاوہ اس میں دھرماتمہ کا جو کردار ہے اس کو کافی حد تک ریال لائف میں مٹکا کینگے کے نام سے مسہور رتن خطری کے کردار سے انسپائر ہو کر رکھا گیا ہے جو کہ اس میں ریال لائف میں ایسے ہی جوہا اور سٹا کھلانے کے لیے بہت ہی مسہور تھے یہاں تک کہ اس میں فروش خان خود رتن خطری سے ملے تھے اور ان کے بارے میں بہت ساری باتیں جانی تھیں اور ان کے دوبارہ بتائی گئی بہت ساری باتوں کو انہوں نے فلم دھرماتمہ میں بھی انکلوڈ کیا تھا اس کے علاوہ لرکس رائٹر انڈیور نے پہلے فلم دھرماتمہ کے لیے ایک اور بہترین گانا لکھا تھا یہ گانا تھا آپ جیسا کوئی میری جندگی میں آئے تو بات بن جائے جس گانے کو پہلے فلم کے کلائمیکس میں رکھا جانے والا تھا جہاں پر فروش خان گنڈوں کے اڈے پر جاتے ہیں اور اس سمائے ڈسکو میں اس گانے کو بچتا ہوئے دکھایا جانا تھا لیکن بعد میں فروش خان کو لگا کہ یہ گانا سائد تھوڑی سلو ہے اور اس میں تھوڑی اور دوسرا گانا رکھا جانا چاہیے اس وجہ سے اس سمائے اس میں ایک دوسرا گانا رکھا گیا تھا اور آپ جیسا کوئی میری جندگی میں آئے اس گانے کو آگے چل کر فروش خان نے اپنی دوسری فلم قربانی میں یوچ کیا تھا اس کے علاوہ فروش خان کو سیر اور سائری اور پویٹری کا بھی بہت زیادہ سوق رہا ہے اور اس سمائے انڈیور نے انہیں ایک قویتہ سنائی تیرے چہرے میں وہ جادو ہے تیری اور کھچا آتا ہوں فروش خان کو انڈیور کی یہ لائنیں بہت زیادہ پسند آئیں اور انہوں نے کہا کہ ان لائنوں کو ایک گانے میں بنانا چاہیے اور بعد میں آگے چل کر انڈیور نے ان گانوں کے ساتھ میں یہ پورا گانا بنایا تھا جو کی سپر ہٹ ہوا تھا فروش خان جس سمائے فلم دھرماتما کو بنا رہے تھے اس سمائے یہ فلم کافی اوبر بجٹ ہو گئی تھی اور انہیں پیسے کی بہت زیادہ جرورت تھی تو اس کو ریکبر کرنے کے لیے فروش خان نے اس سمائے ساتھ بیک ٹو بیک فلمیں سائن کی تھی اور انہیں ان ساری فلموں میں لگاتار کام کرنا پڑ رہا تھا جو کی فروش خان کو بلکل بھی پسند نہیں تھا اور یہاں سے ملے اس پیسے کو انہوں نے فلم دھرماتما میں لگایا تھا اور اس سمائے فلم دھرماتما نے بھی کافی اچھی کمائی کی تھی فلم دھرماتما میں فروش خان اور ریکھا کے اوپر ایک گانا فلم آیا گیا تھا تم نے کسی سے پیار کیا ہے جس گانے میں فروش خان ہمیں بلیک سائٹ کے اوپر ایک نیلی جیکٹ پہنے ہوئے نجر آتے ہیں اور ریکھا اس میں ہمیں یلو ساڑی پہنی ہوئی نجر آتی ہیں ایکچولی آگے چل کر فروش خان نے بلکل سیم ایسا ہی لوک اپنی فلم یلگار کے ایک گانے تیرے چننی پہ ستارے میں رکھا تھا جہاں پر وکی ارورا ہمیں ایسی ہی بلیک سائٹ کی اوپر بلکل ایسی ہی جیکٹ پہنے ہوئے نجر آتے ہیں اور ان کے ساتھ میں منیسا کوئرالا اس گانے میں ہمیں یلو ساڑی پہنی ہوئی نجر آتی ہیں جو سیم ریس پہلے فروش خان اور ریکھا اپنے فلم دھرماتما کے اس گانے میں پہن چکے تھے آگے چل کر فلم دا گوڈ فادر کی تھیم پر دھرماتما کے علاوہ اور بھی بہت ساری فلمیں بنائیں گئیں جن میں نائکن، دیابان، جلم کی حکومت، آتنک ہی آتنک، سپوت اور سرکار جیسی فلمیں سامل ہیں جن کی بھی ایک بیسک تھیم دا گوڈ فادر کے جیسی ہی ہے فلم دھرماتما اور سولے یہ دونوں ہی فلمیں سن 1975 میں ریلیز ہوئی تھیں جہاں فلم سولے میں مین ویلن کے طور پر ہمیں امجد خان نجر آئے تھے تو وہیں فلم دھرماتما میں ہمیں مین ویلن کے طور پر امجد خان کے چھوٹے بھائی امتیاج خان نجر آئے تھے ایکچولی فروش خان نے امتیاج خان کو ان کی فلم دوگہ جمین کے نیچے میں دیکھا تھا جہاں فروش خان کو ان کی پرفومنس بہت زیادہ پسند آئی تھی اور انہوں نے امتیاج خان کو اپنی فلم دھرماتما کے لیے سائن کر لیا تھا اور فروش خان نے امتیاج خان کو بولا کہ ان کا یہ کردار انہیں راتوں رات اسٹار بنا دے گا لیکن ہوا اس کا الٹا امتیاج خان کو زیادہ تر لوگوں نے اتنا نوٹس نہیں کیا لیکن ان کے بھائی امجد خان جرور راتوں رات اسٹار بن گئے تھے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم دھرماتما سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے یہ فلم تو ٹھیک لگی تھی لیکن اس کے گانے اور فروش خان کی اسٹائل بہت زیادہ پسند آئی تھی آپ کو فلم دھرماتما کیسی لگی تھی اور اگر اس سے جڑی ہوئی آپ کی کچھ یادیں ہیں تو ہمارے ساتھ جرور سیئر کیجئے اور اگر اثمہ آپ میں سے کسی نے اس کو سنیما گھر میں دیکھا ہو تو ہمیں سنیما گھر کا نام اور سہر کا نام بھی جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولیوڈ فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اور اینسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ